کتنے سارے مسلمان ہیں میرے خیال سے ایک پرسنٹ مسلمان بھی مسجد میں نہیں آتے ہوں گے ایک پرسنٹ مسلمان بھی مسجد میں نہیں آتے ہوں گے یعنی گویا کہ 99% مسلمان ایسے ہیں جو بغیر نماز کرے رہے ہیں وہ نماز جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت سے پہلے سے ہی یعنی جب مکہ میں تھے اس کی پابندی کرتے تھے خانہ کعبہ کے چاروں طرف دشمن مڈلاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرت کر کے خانہ کعبہ کے پاس جا کر یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور یہ پہلا گھر ہے وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے تھے جب صحابہ اکرام پر ظلم ہونے لگا کفار و مشرقین ستانے لگے تو ظاہری طور پر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ چپ کے چپ کے نماز پڑھتے تھے عقوبقر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا ان لوگوں نے یہ گھر کے اندر یہ نماز پڑھے کیونکہ نماز کے اندر جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اتنی حلاوت ہوتی اتنی چاسنی ہوتی اتنی مٹاس ہوتی ہے کہ ہماری عورتیں آتی ہیں سننے کے لئے بچے آ جاتے ہیں اور ان کے قرآن کی آیت سن کر یہ بھی مسلمان کی طرف اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو صحابہ اکرام کو جب صحابہ اکرام پر ظلم ہوا صحابہ اکرام کو ستایا گیا تو چھپکے چھپکے نماز پڑھتے تھے وہ نماز جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ہاں تعاقید کرتے تھے بارہ حکم دیتے تھے اللہ رب العالمین نے اسی سے زائد مرتبہ اسی سے زائد مرتبہ نماز کے بارے میں حکم دیا یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے نماز کے علاوہ جس کے بارے میں اتنا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کوئی ایسی نماز نہیں ہے نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے صرف نماز ہے کہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے زائد مرتبہ قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے اور نماز کے بارے میں وہ نمازی جو نماز میں آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں لیکن بساوقات کبھی کبھار غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں وہ جماعت سے دور ہو جاتے ہیں بعد میں نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیسے ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی تھی کیسے ناراضگی ظاہر کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے وہ لوگ نہیں جو نماز چھوڑتے ہیں نہیں ان کی بات ہی تو مت کیجئے جو لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن کبھی قبر غفرت کے شکار ہو جاتی ہیں وہ وہ نماز میں غفرت برتتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں یا پھر آتے ہیں تو بعد میں آتے ہیں جماعت جب ختم ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں ایسے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کو کھڑی کر کے کسی کو نماز پڑھانے کے لئے کہہ دوں کہ نماز پڑھاؤ اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے ہیں جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی ہے نماز چھوڑنے کے لئے نہیں بلکہ نماز میں غفلت برتنے کے لئے نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں شامل نہیں ہوتی ہے نماز بعد میں پڑھتے ہیں قضاء کر کے پڑھتے ہیں یا بعد میں آدھا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی ہیں اور پو نماز کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس جب چل نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی بس کچھ ہی ساعات کے بعد کچھ ہی دھڑی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح نکل جائے گی ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میری امت کو یہ وسیعت کروں گا آخری عمر میں کیونکہ لوگ جب آخری عمر میں وسیعت کرتے ہیں جب کوئی باپ یا کوئی دادا یا کوئی رشتہ دار اپنی آخری عمر میں عصیت کرتے ہیں فلاں کو یہ دیتا نا یا یہ ایسا کرنا تم لوگ ایسے رہنا تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں میرے اببونیں ایسا کہکے گئے تھے لہذا یہ اس کو دے دیا جائے یہ مال اس کو دے دیا جائے یہ عصیت کو مانا جاتا ہے یہ آخری عمر میں عصیت کو لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں کہ میری عمت کو یہ حکم دے دوں یہ وسیعت کر دوں سلاح سلاح تم لوگ نماز کی پابندی کرنا تم لوگ نماز کو نماز کی پابندی کرتے رہنا نماز کی مداومت برتتے رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنی آخری عمر میں یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ میرے اس حکم کا خیال لکھیں گے لوگ میرے آخر عمر میں میرے آخر عمر میں اس قول کے اہمیت کو سمدھیں گے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر لیکن امت کا کیا حال ہے امت کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ ایک پرسنٹ لوگ صرف نماز کے لئے آتے ہیں باقی 99% نماز چھوڑ چھوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں